موسیقی 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 میں کہ آپ کو ریالائز کرنا پڑا یا مسلم کمینٹی کو ریالائز ہوا that things are different. We have to act some way differently. اور بدکی سمتی سے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ باوجود اس کے کہ ہماری آبادی جو ہے اس ملک میں گراب کہہنے تو تین ملین ہے. رفلی تیس لاکھ کے قریب ہے. اس حساب سے پچیس سے تیس کے قریب آپ کیمپیز ہونے چاہیں گے. برکل صحیح. لیکن ہیں کتنے تقریباً دس کے قریب. بدکی سمتی سے ہمارے لوگوں کی پولیٹیکل لائف میں یا پولیٹیکل ایکٹیوٹی میں ایکٹیو پارٹی سپیشن ہی نہیں ہے. ہمارے لوگوں کو یہ اس چیز کا اندازہ ہی نہیں ہے کہ یہ جو قانون سازی ہو رہی ہے جو کرنٹ صورتحال ہے یہ ہمارے فیوچر کو کس طرح افیکٹ کرے گی. ہمارے یہ آنے والی نسلوں کو کس طرح افیکٹ کرے گی. تو جیسے آپ نے سوال کیے کہ ہمارے لوگ آگاہ ہی نہیں ہوتے اس کی بدکسمتی اس کی سب سے بڑی وجہ ہے ایک تو ہم نیوز سے آگاہ نہیں ہوتے اور نیوز تو اگر ہم مجھ سے ایمانداری سے پوچھے پہلے یہ جو ہوتا ہے کہ جی نیو فری میڈیا آج کل میرے اکھال میرا نکھال یہ فری میڈیا ہے میڈیا وہ باعث کے علاوہ چلی میں آپ سے یہ پوچھ لیتا ہوں. اگر آپ کو چھوٹی اگسامپل دوں آپ کی مثال سے کہ مثلا آپ کو اگر یاد کچھ عرصہ پہلے لندن سے تین بچیوں کا ذکر تھا کہ تین خواتین جو ہیں they travel to Turkey and then they got into Syria to join ISIS جو بھی ہے. مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی بندہ بھی یوکی میں ٹکٹ خریدے اگر آپ پہ یو ایسے travel کرنا ہوتے اگنسی کے پاس وہ سارا ڈیٹا اسی وقت شیئر ہوتا ہے. میں اگر پاکستان جاتا ہوں آپ ایران جاتے ہیں یا اراک جاتے ہیں سیریہ جاتے ہیں سیریہ تو ہر چھوڑ دیں. میں اس کو ایکسکلوڈ کر دیتا ہوں. تو اسی وقت جب آپ نے ڈیٹا اپنا ٹکٹ خریدی آپ کا ڈیٹا اسی وقت نیشنل اگنسی کے پاس ہوتا ہے. How could it be possible? میرا اس کے بارے تھوڑا سا بٹس پیکٹیکل میں شک کی نگاہ سے دیکھتا ہوں اس وقت خاص طور پہ کہ یہ پلانٹڈ ڈیوین تھا. اس کو جنسیز نے پروپلی پروپگیٹ کیا. میرا حال میں اگر چاہتے تو اسی وقت روک ساتے تھے. جی. اور جیسے میں نے پہلے آپ کو لفظ بولا کہ who sets the news agenda. پروپلی پلانٹ اور پھر پورا ہفتہ بھر چھوڑا ہے there was headline news. وہ لڑکیں یہاں پہ پہنچ گئی ہیں پھر ان کی ویڈیو دکھائی جائے رہے اوید ہاں پہلے آپ نے چیزیںیں ٹا اوریں اینٹرنیت فیسلیٹیز کون دیا جائے تھا تمام چیزیںیں ویڈیو شیئر ہیں لیکن دوپ سب ہیانا کہ سٹوری میک-پ کی گئی. ایے برہال یا آپ زندگی ساتے ہیں اس میں کچھ ہماری اپثیٹک پروچ بھی ہے ہمارے لوگوں کی جو بے حیثیت کہہ سہتا ہوں میں تو مثلا یہ جو میں نے اگزامپل ابھی کوٹ کی ہے اگر اسی اگزامپل کو آپ ڈائسیکٹ کریں تو تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ اوکی یہ صورتحال اس قدر بھی سادہ نہیں ہے کچھ اور لوگ بھی ملوث ہیں تو اس کو پروپلی پپگیٹ کیا گیا اور اس سے فائدہ اٹھایا گیا فائدہ یہ اٹھایا گیا کہ پبلک اپنی میکن کی گئی آپ کائنلی یہ نوٹ کیجئے کہ میں اپنی ناظرین کو بھی آپ کے پروگرام کے توسے سے یہی انکریج کروں گا اگر آپ کو موقع ملے تو ضرور کوشی کریں کہ خبروں کے ٹرینڈ پر نظر رکھیں پھر آپ کو اندازہ ہو جائے گا اگر آپ تھوڑا سے کینلی اور کرٹیکلی اس کو ابھی جو یہ لے کرانے والے ہیں پولیس ان سیکیریٹی بل جو ہے جو ایک لیکسٹریشن پاس ہونے جا رہا ہے میں چاہوں گا کہ اس کے بارے میں بات ہوگی کہ یہ کیا ہے لگوں کو نہیں بتا ہے اچھا بات ہے پھوڑی سب آپ کو اس کی بیکگروند بتا جیسے آپ سے ذکریف ہوا ہے ہوتا ہیوں ہے کہ کوئی بھی بل پاس ہونے سے پہلے درافت لیجسلیشن تیار ہوتی ہے پہلے پروپوزل ہوتی ہے بھئی ہم نے اس باب پہ لیجسلیشن کرنی ہے یعنیلی کوئنز کی جو اینول سپیچ ہوتی ہے کوئن کی اس میں نیکس پارلیمنٹ میں پروپوز لیجسلیشن کیا ہوگی اس کے بعد درافت بل پیش کیا جاتا ہے پھر پارلیمنٹ میں بل پیش ہوتا ہے پھر کیا کہتے ہیں اس کو فر اپروول یا ریڈنگ اس کو کہتے ہیں فرس ریڈنگ ہوتی ہے پھر سیکنڈ ریڈنگ ہوتی ہے پھر کمیٹی سٹیج پہ چلا جاتا ہے کمیٹی سٹیج میں بیسی کری چند گروپ آف ایم پیز یا لیجسلیٹر جو ہیں وہ بہت کی اس بل کو ثوری ریویو کرتے ہیں اور پھر وہ ریپورٹ سٹیج پہ آیا ہے ریپورٹ کے بعد ثرد ریڈنگ ہوتی ہے اچھا یہ کمیٹی سٹیج کی اپروچ ہوگی یعنی تین ریڈنگ سے اور اس دوران بھی ریویو اور پھر یہ بل جائے گا ہوس اف کمیٹ سے ہوس اپ لارڈز میں وہاں پہ بھی فرس ریڈنگ سیکنڈ ریڈنگ کمیٹی سٹیج ریپورٹ سٹیج اور پھر ثرد ریڈنگ کے بعد اگر ہوس اپ لارڈز دسگری انسرد تک انسرد بل پیش اور اس کے بعد فائنل سٹیج یہ ہوتی ہے کہ رائل اپروول ملتی ہے رائل ایکسینٹ اس کے بعد ایکٹ اف پارلیمنٹ اب سبتحال یہ ہے کہ یہ بل بھی پرپوزل خاصے ارسل تھی کہ ہماری نیشنل سکیورٹ ایجنسیز یا ان کے پاس اختیارت نہیں ہے اس میں سب سے بڑی چیز جس سے مجھے اختلاف ہے اور ٹیرمیزم ایکٹ کے تحت بھی ایک آ جاتا ہے ہماری کمیونٹی تو پرڈکل ایفیکٹ کریں گا جو آج کل کی وجودہ سبتحال ہے اب اس بل میں خاص طور پر جو دریکونین میرز آپ کہہ لیں اس میں یہ ہے کہ پولیس will have extensive powers to search anybody's browsing history آپ کی انٹرنیٹ ایکٹیوٹی کیا ہے انٹرنیٹ ایکٹیوٹی سے مراد یہ ہے کہ آپ نے کس ویب سائٹ کو سرچ کیا ہے پولیس will have record for everything اور کس ویب سائٹ کو سرچ کیا ہے کیا کیا آپ نے ویب سائٹ پہ کیا کیا آپ نے کیا کیا ہے اور اس کے لئے آپ کی ایمیلز کی ایکسیس یہ نہیں ہے پرائیویسی کا کونسپٹ ہے وہ تو ٹوٹلی ختم ہو گیا ہے ان کا لاجک یہ ہے میں نے میرے پاس تو خیر سے ایک دوست نے لیٹر لیکھا وہ بھی پڑھا ہے بدکی صندی سے جو گورنمنٹ کا سٹانس ہے اس میں یہ ہے کہ ہم ٹیروریزن کو پروینشن کے لیے مرحال میں آپ کے پاس ایویڈنس کیا ہے کچھ بھی لیجسلیشن کرنے سے پہلے ایویڈنس بہائند یہ آپ کی ضروریات کے ہیں جو آپ کو قانون سازی کی ضرور پیش آ رہی ہے تو یہ ڈیبیٹیبل ایشیو ہے اب یہ کمیٹی سٹیج پہ پہنچ گیا ہے میں رات ہی میں چیک کر رہا تھا پارلیمنٹ کی ویب سائٹ پہ یہ بل جو ہے پس ریڈن کے بعد ہفتر کامنز میں سیکنڈ میڈن بھی ہو گئے گی کمیٹی سٹیج پہ ہے اس کے بعد رپورٹ سٹیج پہ ہوگا اور پس ریڈن کے بعد رہا تھا لیکن پتک سمتی ہے کہ ایک تو ہماری کمیٹی کے جانب سے وہ ایکٹر پارٹی سپیشن ہے آپ اپنے پارلیمنٹرین کو لکھیں اگر اپنے ایم پی کو لکھیں ہر ہلکے سے ہماری جہاں پہ بھی لوگ آباد ہیں کہ بھئی یہ بل ایکٹیبی ایمپیکٹ نہ صرف اپنے کمیٹی کو چھوڑے ہیں یہ تو آپ کی بنیادی حقوق کی سریحن خلاف فرسی ہے یہاں پر آپ کو فریدم کی حقیق ہے آپ کو بنیادی حق ہے یہ اس حق کو کمپلیٹی نائے کرتا ہے لیکن اس پر ریزنگ پہ پیش کی جارہی ہے ہمیں ٹروریسمنی ٹروریسمنی کتنے ٹروریسمن کی واقعات ہوئے ہیں ایک واقع کے علاوہ کیا ہماری جنسی کے پاس اتنے سرسوسے نہیں ہیں ہیں لیکن میرا خال میں میں اس کو ذرا شک کی نگاہ سے دیکھتا ہوں میرا خال میں ڈپلیسٹی ہے اس اسیشو میں اور گورنمنٹ کو جو سب سے بڑا ان کا اصل مدہ یہ ہے کہ اس لیجسلیشن کے بعد ہمارے پاس جو قانونی ایک جواز بھی آ جائے گا اور ہمیں جو کورٹ میں لوگ گزیٹیں گے جی ہماری پرائیویسی کو بریچ کیا گیا اور مختلف جو انسانی حقوق کی تنظیمیں ہیں جو ہمیں اس چیز پہ تف ٹائم دے سکتی ہیں وہ ہمارے مسئلہ بھی آسان ہو جائے گا گورنمنٹ کی ایٹیچیوڈ یہ ہے کہ یہ لای بنا دھتا کہ اعتراض نہیں کر سکے نہ رہے بانسنا پجائے گی بانسری تو اس طرح کم حملہ ہے میرا بھی تو اس پہ ہی ہے یہ خاصی وریگ چیز ہے اس میں یہ پاسی ہے کہ یہ اپرود بھی ہو جائے گا اگر میں گود فیلنگ اس میں میری پاس جو بچہ ہے اس صورتحال پہ یا اس بلیب کی وجائی ہے کہ جو قرد صورتحال میں ابھا کہ اس میں خاص طور پر جو پبلک سپورٹ ہے پبلک اپینین اور پبلک اپینین میں آپ کو اندازہ ہی ہے جیسے پبلک اپینین ہے اصلا میں چند پرسنٹ لوگ ہیں جو کہ کنیکٹڈ ہوں گے ایک بات ہے یا نہیں بھی ہوں گے تو کم از کم فکری طور سے دہستگردوں کے آنی ہوں گے اس کو آپ کہہ لیں مگر وہ چند پرسنٹ ہے اگر آپ نے کہا کہ تیس لاکھ لوگ تیس لاکھ لوگوں میں سے اگر آپ نکالنے پرسنٹیج میں بھی وہ نہیں آئیں گے اتنے کم ہے تو کیا ان کے افکار کو سب پر تھوڑی ہے بلا شباب خیر وہ بات کو بھی اس میں اس کو ذرا علیدہ کانٹیکس کے دیکھتا ہوں اور میں آپ کو تھوڑا سے اس کا جواب دوں اب ایک اور ٹرم استعمال کی جاتی ہے پچھلے دنوں سے نون وائلنٹ ایکسٹریم اب اکسٹریم اکسٹریم resume اب اکسٹریم اسم کیا ہے اور نون وائلنٹ اسم اکسٹریم اسمmaya 있기ا ہے اب اگر آپ کیسی کو بھیلنٹ اسم کہ سکتے ہیں بھئی آپ کے خیالات اکستیمیست ہیں اب خیالات سے مرا دیا کہ آپ میری سوچ پر بھی پہرہ بٹھا دیں کہ میں سوچ کیا رکھتا ہوں اب نون وائلنٹ اکستیمیزم مجھے یہ کانلی بتائیے میں آپ سے سوال کرتا ہوں یہ نہیں اس پینل میں جیسکشن ہو رہی ہے ہماری کہ مجھے یہ بتائیے کہ نون وائلنٹ اکستیمیزم کیا ہے کیا یہ صرف ہمارے ہی کیا کہتے ہیں ترہ امتیاز ہے یا ہمارے لوگوں کا یہ نون وائلنٹ اکستیمیزم ہے سکو لینا چاہیے جی بریٹن فرسٹ ان کے لوگوں کے بھی ایک سٹیم رائٹ ویوز ہیں ایک سٹیم رائٹ ویوز ہیں پیگیڈا فر ایک سیمپل جرنری میں انٹی اسلامی موومنٹ ہے ان کے بارے میں کیا اور سپرٹکلی جو انٹی سمیٹک ویوز ہیں ان لوگوں کے بارے میں پر آپ کا کیا خیال ہے وہ تو آپ نے لیجسلیشن کور کر دیا لیکن میری کمیونٹی کو پرٹیکٹ کرتے کے لیے آپ کے پاس کیا لیجسلیشن ہے اس پہ ہمارے تحفظات جو ہیں اس پہ ہماری امپیز ان کی طرف سے کیا بات ہو رہی ہے دیکھے آپ کے امپیز بدکسندی سے پارلیمنٹ اور جیان پہ جو ڈیمکریٹک سسٹم ہے اس میں صورتحال اس طرح ہے کہ انٹرلیس یو ریلی پوشتہ بھارڈ یو آپ کو مچ آرہ تیر وہ آپ کے پاس پانچ سال پہ جب ووٹ لینے آئیں گے تب ہی ان کو اندازہ ہوگا کہ صورتحال کیا ہے اس کا بہترین طریقہ یہ ہے بھاجی میں سوچ رہا تھا اس صورتحال پہ کہ یہ جو چند لوگ ہیں جو انسانی حقوق کی دنزیم ہیں اور یہ اس پورے سہرہ میں بادنسیم کا جھاؤں کا ہے یعنی ایک تھنڈی ہوا کا جھاؤں کا ہے اگر یہ لوگ نہ ہو یہ سب پھرے دیوانے فرزانے جو بھی کہہ لیں آپ انہیں اگر یہ لوگ نہ ہو تو یہ حکومتیں تو وہ یقین جانی ہے کہ آپ ہی انسانی حقوق اور یہ ہیمن رائٹس اور ہیمن رائٹس چارٹ اور all those sort of thing they will bulldoze everything ان کے بس میں ہو تو جیسے میں نے آپ سے کہا کہ non-violent extremism کے undercover یہ تو کسی کے عقیدے کو بھی مطلب میں بکری کو کہا کہ تمہارا تمہارا باپ اور پھر اس کا باپ یہاں سے پانی کیتا تھا اس لیے جو ہے میں تمہیں یعنی کوئی نہ کوئی بہانہ جو ہے کوئی لنک جو ہے وہ کسی نہ کس طرح سے جوڑ لیتے ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی بھی legislation جو ہے وہ اس پہ عوام کی تائد حاصل کر سکتی ہے حکومت ان کو ٹیرورزم کے نام پہ بلیک میل کر کے یا اموشنلی ان کو اس پہ کر کے ہیں وہ تقریباً ترچکے ہیں وہ دیکھیں اس میں پہلے ہی آپ نے بھی مائن میکنگ ہو گئی وہ ایکسیکلی اس میں اپینین میکنگ کی جاتی ہے اپینین میکنگ کے لیے اب مجھ سے پوچھے میں اس قدر اس قدر اس ان صورتحال پہ میری ہے آپ تیڈ نالج پڑھتا بھی رہتا ہوں اور آگے پیچھے اس میں بھی سکتی ہے پہلے ہوتی ہی آپ میں جاتی ہے پہلے کر دی ... اپینین میکنگ کہ اپینین کیا ہے کہ نہیں میکنگ کیا بھی چلی ہاں ہے، thìاباد میں افعار بالان stickingайн کے سوال getاخون اور سوال بھی آتا ہوں تو یہ انجد سوال ہوتا ہوں ہوں اس میں الاقشن ہونا ہے ہمارے امیار بھی بھیے۔ لندن امیار امیاری کا Birthsome سوال میں فعلہ امیارcur انجیے اور سوال کے خ HIMA میرے وہ حالے ہوں اس پہ بھی آتے ہیں ابھی بات یہ ہے کہ national opinion کیا ہے public opinion کیا ہے public opinion making کیا ہے اس کو منپلیٹ کیسے کرنا ہے اس معاملے میں ہماری گورنمنٹ particularly UK کی گورنمنٹ they are master minded they know how to manipulate public opinion کیسے day by day کیسے report release کرنا ہے کن لوگ کو پلانٹ کرنا ہے اور پلیٹ کیسے فارم کرنا ہے تو as the end result they will try their best to achieve اگر میں آپ کو کہوں کہ ریسنلی ہی سیسری میں کوئی واکیا بتاؤں کہ جہاں پہ گورنمنٹ really they had a tough time that was Irak Irak بار جہاں پہ public opinion really really I would say in last 50 years public opinion really turned out heavily against the government's policy یونی باو جود اس کے بلے government had decided that they will invite Irak لیکن public opinion was in my opinion majority of the public opinion was against that اور آپ دیکھیں کی یوکی کی ہیسٹری میں last 50 سال کی ہیسٹری میں اس طرح کا بڑا ہے وہ کہتے ملین مارچ لندن کی ہیسٹری میں لندن کی گلیوں میں ہمارے دارال حکومت میں اس لیول پہیا اس قدر لوگوں کا چمے کا فیر احتجاج کے لیے کبھی بھی اکتھانی گوا توہ that shows you اب میرے حال میں that was a real test اور تونی بلیر کی popularity بھی ڈیکلائن ہوئی دیفنیلی ہے اور میرا بیو اس پہ ڈیفرن ہے کاری سے public perception بھی تھی اور public opinion بھی تھی لیکن اس کو بینپلیٹ کیسے کرتی ہیں اور اب کرنٹ کی صورتحال پہ یہ تو ہسٹوریکل ایوینٹ کی بات ہو رہی تھی اب کرنٹ صورتحال میں جو پیدر پیہ واقعات ہوئے ہیں مثل فرانس کا واقعہ جو وہاں پہ ریپرکرشنز جو ہیں وہ نہ صرف یورپ تک محدود رہے ہیں لیکن اس واقعہ کی پورے اثرات پورے پورے یورپ تک ہیں اور یہاں پہ بھی اس کی ریپرکرشنز ہوئی ہیں یوکے میں بھی اس کے واقعات as a result of that اور کچھ ریسنٹلی ہسٹری میں میں آپ کو کچھ کوٹ کر سکتا کچھ ایسیمبلز جو پرٹکلی ریشیل انسیٹنس ریشیلی موٹیوییتڈ اور خاص طور پر مسلمان کمیونٹی کے خلاف as a result of that دیکھیں منعاتی نہیں ہونے کا ڈسمنٹ یہ ہے کہ اگر آپ کی آواز یونینیمس اور افیکٹیو نہیں ہے تو ایزیلی لیجسلیشن پاس ہو جائے گی اور اگر آپ پاور آف کاریڈور بھی آپی پہنچ نہیں ہے لیکن آپ کو سسٹم کو سمجھنا پڑے گا اس سے پہلے کہ آپ اپنی آواز افیکٹیوی یہ محصر طریقے سے عوان اقتدار تک پہنچا سنگی کہ یہ ہمارے ایشیوز ہیں اور we have deep concerns پہلی تباتی ہے کہ ہمارے پاس وہ ایوکی میں ہمارے پاس وہ لیڈرشپ نہیں ہے بہت پر قسمتی سے ایسی پلٹیکل پارٹی نہیں ہے جو آپ کی انٹرس کو پرٹیکل پرسینٹ کرسکے اور سیکنڈی اس میں یہ ہے کہ ہماری کمیونٹی کی بھی ایکٹیو پارٹیسپیشن کمیونٹی کی ہے وہ ایکٹیو پارٹیسپیشن بھی نہیں ہے ایسی پیسف پارٹیسپیشن ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے تو یہ صورتحال کو خاص خوشکن نہیں ہے اس صورتحال میں آپ نے اگر سوال آپ کے پہلے سوال کی طرف گورنمنٹ کی لیجسلیٹ کرنا جو بھی چاہیں گے ایزی رائٹ مجھے لگتا ہے کہ یہ بل جو آپ نے اگر آپ کا سوال پہلے سوال کی طرف جوابا ہوں مجھے لگتا ہے یہ بل پاس ہو جائے گا می بھی دیر می ہیپ ٹو بی سم موریفکیشن لیکن باوجود اس کے کہ میراج ذاتی طور پر خیال یہ ہے کہ یہ گورنمنٹ چاہتی کہ یہ جو لیگل ہمارے لیے ہوب یا لیگل جو ہمارے لیے جو ایک ابسٹیکل ہے یہ بھی ختم ہو جائے اور اس کے بعد ہمیں جو ہاں کھلا میدان کھلا میدان کھل کھل کر کھلیں کھل کر کھلیں یہ مناسب ہو جی باوجود اس کے کہ میں اس پہ تھوڑا سا ہیٹ کر باوجود اس کے ابھی بھی ٹکنالوجی ہے میں ایڈورٹس نورڈن کو کچھ حرصہ پہلے سن رہا تھا کہ ابھی بھی ٹکنالوجی ہے اور اس طرح کی انسٹریمنٹیشن ہے آپ کسی بھی شخص کی انٹرنیٹ پہ کسی کی شخص بھی آپ کو مبائل فون کن بی ایزلی حک اور آپ کو پتا ہے کہ اگر لیویسن انکوائری کا ریفر کروں پلی ڈالر کا کیس بیشاری بچی مرڈر ہو گئی اس کا فون حک کر کے مختلف ٹیبلائیڈز ہیڈلائن نیوز چھاپتے رہے ہیں اور اس کے پیرنس یہی سامیی ترہے کیونکو میسیج ڈلیٹ ہو رہے تو سامجھا بچی زندہ ہے لیکن بدکس مبائل فون حک کیا ورہتا اور کنی کا مقصد ہے کہ تکنولوجی اس لیڈی دیر گورنمنٹ اجنسی چاہیں کسی کو کسی وقت بھی آپ مبائل فون آپ کا لپ ٹپ ای پیش کسی کسی لیکن گورنمنٹ کی ہے کہ یہ جسلیشن پاس کر کے بیچ بیچ شیخ ڈال دو کم آسان ہو جائے زندگی آسان ہو جائے لندن کی جو میر کے انتخاب ہونے کی مسلمان پاکستانی بھی ہمیدوار تو اگر سرسری سا نظر ڈالے تو مطلب یہ پاسیبل نہیں لگتا کہ وہ مہر نہیں بن پائیں گے یا ان کی کوششت کرنا تھوڑا سا مشکل ہے لیکن پارٹی کا ہوا ہے لیکن انہیں اپنی ریشل بیکگراؤنڈ کی وجہ سے خاصی مشکلات کسی بات کرنا چاہی تھی کہ پارٹی کوئی سی بھی ہو لیکن چونکہ ان کا تعلق ہے ایک مسلمان ہونا جو مسلمان ہونا دیکھیں مسلمان ہونا یا نہ ہونا ہماری کمیونیٹی کمیونیٹی چاہیے وہ ویکنیس جو نہیں سمجھ پا رہے ہیں وہ شعور پیدا ہو آگا ہی پیدا ہو تو آگے ایک سٹیپ پیدا پیدا کو ستیپ پیدا کیا کمیونیٹی ری ری او سی سی teacher اسی طرح اب یہ ہے کہ جب آپ حکومت پہ دو سال سال آپ نے وہاں سکتی زبانے ہی ہے آپ نے انگلیہ کمکتلی پر حکومت پہ کچھ نہیں آتا ایک صرف بہتی ہے یہ کہ ہر عورت ہی جو ہیجاب کرتی ہیں وہ تمام ٹرئیسٹ ہیں۔ وہ ہی زیادہ بہت ہے ، وہ جانتے ہیں کہ نہیں ہے۔ وہ ملکے اور زیادہ بہت ہے۔ میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں۔ اب اس ارتحال اگر آپ کو جواب دوں کہ یہ بات یہ کہ جب فضائی ایسی کرتی جائے میڈے کے طرف کونٹیویسلی پروپاگیٹ کیا جائے رہا ہے ایری دی کوئی نہ کوئی سٹوری آ رہی ہے سٹوری بھی نیکٹیو اور چلیں خیر باقی باتیں تو چھوڑیں اب مجھے یہ بتائیے کہ منجسٹر میں گریٹر منجسٹر میں روشتل میں آپ کو یاد ہے کہ وہ ایک بنگلدیشی امام مسجد جن کا قتل ہوا اب ٹائمز کی سٹوری اگر آپ کو یاد ہو تو وہ سو مسلیڈنگ امین ایس ایپسوللی ڈسگسٹنگ اس پہ لوگوں نے تجاج کیا اپسو کو ہمارے لوگوں نے میرے دوستوں نے بھی لکھا اور میرے جو چانے وارے کا بھی سارے احباب ہیں انہوں نے بھی کانٹیویٹ کیا جانا ہے ہمیں بریک کی طرف جانا ہے ہم بریک کی طرف پہلے جائیں گے بریک سے بریک ساکتا ہے ناشرین ہم پہلے بریک کی طرف جائیں گے اور انشاءاللہ بریک کی فورم بات جو ہے آپ کی کال دوبارہ سے لیں گے اور ڈاکٹر صاحب موجود ہیں آپ کے بہت سارے سوالوں کے جوابات دینے کے لیے تو پہلے ہم لیں گے چھوٹا سا وقت